بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کے ساتھ ایک ریسپی لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے بروسٹ جو آپ بزار کے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور آپ بزار کے بھون جائیں گے جب آپ گھر میں یہ ایک دفعہ کریں گے بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں بچوں کو دیف اور گھر میں ہر چیز بنانی چاہیے باہر کس طرح سے کوئی چیز بنتی ہے وہ ہم نہیں دیکھتے اسی لئے ہر چیز گھر میں بنا کر بچوں کو ہائیجینک چیزیں دینی چاہیے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے اس کی دبل میرینیشن ہوں کی دو دفعہ اس کی مرینیشن میں کروں گے اور دو دفعہ کوکنگ کروں گے ایک دفعہ میں اس کو کوک کروں گے ایک دفعہ فرائی کروں گے اور دیکھیں گے بہت ہی مزے کہ یہ بروسٹ تیار ہوگا اس کے لئے جو میں نے ایک چکل لی ہے ایک چکل لی ہے اس کے میں بڑے بڑے پیسز یعنی ایٹ پیس کروا دیئے ہیں پر چکن کا سائز جو آپ لیں گے بہت بڑے بڑے سائز مت لیے گا میڈیم سائز کی چکن کو کٹوائیے گا اس کے ایٹ پیسز کروا دیئے گا اور اس کا ہڈی والی جو پیسز ہوتے ہیں اس کو آپ سائی پر لگ دیئے گا اور اس طرح سے بڑے بڑے پیسز ہوتے ہیں لیک پیسز چیسٹ پیسز اور یہ ونگ پیسز اس طرح کے پیسز آپ یوز کریں اس کے اندر اور یہاں پہ میں نے لسن ادرک اور ہری مرچوں کا پیسز بنا دیئے کس طرح سے 1 ٹیبل سپون لے لیا 1 ٹیبل سپون ادرک لے لیا 4 سے 5 ہری مرچیں اس کو بلینڈر میں ڈالا اور دو تین چمچ کے ساتھ اس کو میں نے پانی فانی ڈالا اور اس کا پیسٹ بنا دیئے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے 1 ٹیبل سپون وینگر اور یہاں پہ میں نے لیا ہے توٹیس نمک اب یہ ریسپی شروع کرتے ہیں اب یہ چکن ہے وہ جو میں نے لیا ہے اس کے اندر میں کٹس نہیں نگاؤں گی مجھے چاہیے مسالہ اندر تک چلا جائے اس کے اندر میں ایک پیس لوں گی اس کے اندر ایسے ایسے کروں گی سارے پیسز کو میں اسی طرح سے کروں گی بہت اچھے طریقے سے تاکہ اس کے اندر تک مسالہ چلا جائے یہاں پہ میں نے بڑی سائز کا باول لے گیا ہے اس کے اندر میں پیسٹ وہ ایک کر دوں گی وینگر یہ ایک کر دوں گی سالٹ یہ ایک کر دوں گی اب اس کو مکس کروں گی اب جو پیسز میں اس میں کٹ لگایا تھے وہ اس میں ایک کر دوں گی ایک کر کے چکن میں اس میں ڈال دیا اچھے سا پیسز اپنے مکس کرنا ہے یہ مسالہ بہت اچھے سا پیسز لگیا ہے اس کو کور کر کے دو گھنٹے کیلئے اس کو چھوٹ دوں گی دو گھنٹے ہو گئے ہیں چکن کو مرینیت ہوئے ہیں اور میں اپنے پیسز میں میں چھوٹی کو پیسز کیلئے ہوں ایکAPPی میں پیسز میں اپنے پیسز میں اپنے پیسز میں چکن پیسز بسیں اپنے پیسز میں چھوٹ دیں گے پیسز میں سالٹ دیں گے چکن پیسز میں چھوک کا پاک کرنا ہے آپ نے اسی کو ڈرائی کرنا ہے اس کو ہلا رہنا ہے اس کو ڈرائی کرنا ہے اس سائج ایسے دیکھیں چھکا کا پاہنی دیکھنا ہے پاہنی ہے پاہنی ہو گیا ہے پاہنی ہے پاہنی سروح آسکار اب سیکنڈ مینینیشن کی طرف آتے ہیں یہاں پہ میں نے لیے لہی ہے چھلی سوس ورستر شایر ساوس ورستر شایر ساوس ورستر شایر ساوس ورستر شایر ساوس سالٹ ہم نے پہلے بھی ڈال لیا اس لئے بہت دھیان سے ڈالنا پڑے گا حاف سے تھوڑا کم تی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے تھوڑا سا سالٹ حاف تی سپون پہلے 1 تی سپون ڈالا تھا میں حاف تی سپون اور ڈالوں گی ریڈ چیلی پاوڈر 1 تی سپون پہلے 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 پہل پیسٹ ریڈی ہو گئی ہے اب میں اس کے اندر چکن ایڈ کر دوں گی اب اس کے اندر چکن ایڈ کر دوں گی یہ ہو جائے گی ہماری سیکنڈ میرینیشن دیان رکھی گا ہر جگہ اچھے مسالہ لگ جائے اس کے اوپر جس کا مسالہ لگ جائے اس کو آپ سپریٹ پلیٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں ایسے ساری چکن کو اپنے سیتنا سے رکھا لینا ہے اچھے سے رب کرنا ہے اس کے پر پوری چکن کو اچھی طرح سے مسالہ لگا دیا ہے میں نے اس کو آپ نے کور کر کے ایک گھنٹہ اور اس کو چھوڑنا ہے میرینیشن کو پھر اس کے بعد اس کے کوٹنگ کریں اب کوٹنگ کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ون کپ فلار لے لیا ہے ہاف تی سپون ریڈ چلی پاوڈر ہاف تی سپون سالٹو ٹیسٹ ہاف تی سپون مسترد پاوڈر ہاف تی سپون بلیک پیپر ون فور تی سپون گرم مسالہ ہوم میٹ مزار کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بیکنگ تاوڈر ون ٹی سپون ٹو ٹی سپون ملک ون ایک سب سے پہلے ہم ایک بیٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے ایک اس کو توڑ لوں گی اب پینک جو ہے بلیک پیپر دعو دوں گی سالٹ یہ ایٹ کر دوں گی اور اس میں میں یہ جب ملک ہے یہ ایٹ کر دوں گی اور اس کو بہت اچھا سا بیٹ کر دوں گی اب اس کو ایک سائد پہ رکھ دوں گی اب یہاں پہ 1 cup flour اس کے اندر میں ٹالوں گی ریڈ چیلی پاوڈر بلیک پیپر بیکنگ پاوڈر گرم مسالہ سالٹ مسترد پاوڈر اب میں سب چیزوں کو بہت اچھا سے مکس کر دوں گی اب اس کو بھی ایک سائد پہ رکھ دوں گی اب میں آپ کو چکن کو کوٹ کرنا سکھاؤں گی ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اس کو ملینیشن کو یہ چکن کا آپ نے پیس لیا اس کو سب سے پہلے آپ کرنا ہے فلار مکسچر میں اب آپ نے اس کو فلار میں ہو گیا ہے اب آپ نے اس کو ایک مکسچر میں ڈپ کرنا ہے اب پھر آپ نے اس کو فلار مکسچر میں ڈپ کرنا ہے اور اب آپ نے اس کو کلیٹ پہ رکھ دیں گی اسی طرح سے میں سارے چکن کو پھوڈ کروں گی اب میں آپ کو فرائی کر کے دکھاؤں گی بلکہ سا گرم ہونا چاہیے زیادہ تیز گرم نہیں ہونا چاہیے اب میں اس کے در یا چکن کا پھٹ کروں گی ہے سکنا فائی ہوگا پھر اس کا سائد چینج ہوتے ہیں ایک سائد جوڑے ہیں اس کم اٹھائیں اس کو نکم کریں بندے ہیں وہاں کسپے کردے ہیں اس کو کور کر کے ایک منٹ اور مفر سکو نکال جائیں مزیدار سا چکن پروز ریزڈی ہو گیا ہے آپ اس کو فینچ فرائز کے ساتھ سرف کریں کیچپ کے ساتھ سرف کریں اپنے بچوں کو دیں بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں گا اور مجھے فیڈبیک دی گا یہ کیسے بنے ہیں اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بٹن لازمی دبائی گا تاکہ آپ کو میری لیٹس ویڈیوز مل سکے دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ